اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہندوستان کے آخری مغل بادشاہ شہنشائے ہند بہادر شاہ زفر کو اور اس کی فیملی کے چند افراد کو رسیوں میں جکڑ کر بحری جہاز میں بٹھایا گیا اور یہ جہاز سترہ اکتوبر اٹھارہ سو اٹھاون کو پڑوسی ملک برما کے شہر رنگون پہنچ گیا ناظرین شاہی خاندان کے پینتیس مرد اور خواتین بھی تاجدار ہند کے ساتھ تھے انگریزی فوج کے کیپٹن نیلسن ڈیوس رنگون کا انچارج تھا وہ انگریز کیپٹن بندرگاہ پہنچا اس نے بادشاہ اور اس کے ہواریوں کو وصول کیا رسید لکھ کر دی اور دنیا کے تیسری بڑی مسلم سلطنت کے آخری فرمان رواہ کو قیدیوں کی طرح ساتھ لے کر اپنی رہشگاہ پر آ گیا ناظرین نیلسن پریشان تھا بہادر شاہ زفر قیدی ہونے کے باوجود ایک بادشاہ تھا اور نیلسن کا ضمیر گوارہ نہیں کر رہا تھا کہ وہ بیمار اور بوڑے بادشاہ کو جیل میں پھینک دے مگر رنگون شہر میں کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں بہادر شاہ زفر کو رکھا جا سکتا وہ رنگون میں پہلا جلاوتن بادشاہ تھا نیلسن ڈیوس نے چند لمحے سوچا اور مسئلے کا دلچسپ حال نکال لیا نیلسن نے اپنے گھر کا گیراج خالی کرایا اور تاجدار ہند زل سبحانی اور تیمور لہو کے آخری چشموں چراغ کو اپنے گھراج میں قید کر دیا بہادر شاہ زفر سترہ اکتوبر اٹھارہ سو اٹھاون کو اس گھراج میں پہنچا اور سات نومبر اٹھارہ سو باسٹھ تک چار سال تک بیبسی کی حالت میں اسی گھراج میں قید رہا ناظرین سات نومبر اٹھارہ سو باسٹھ کا دن ہے بدنصیب بادشاہ کی خادمہ نے شدید پریشانی میں کیپٹن نیلسن ڈیوس کی دروازے پر دستک دی اندر سے اردلی نے برمی زبان میں اس بدتمیزی کی وجہ پوچھی خادمہ نے ٹوٹی پھوٹی برمی زبان میں جواب دیا کہ بادشاہ سلامت کا سانس اکھڑ رہا ہے اردلی نے جواب دیا کیپٹن صاحب کتے کو کنگی کر رہے ہیں میں انہیں ڈسٹرپ نہیں کر سکتا خادمہ نے انچی آواز میں رونا شروع کر دیا اردلی اسے چپ کرانے لگا مگر آواز نیلسن تک پہنچ گئی وہ غصے میں باہر نکلا خادمہ نے نیلسن کو دیکھا تو وہ اس کے پاؤں میں گر گئی وہ مرتے ہوئی بادشاہ کے لیے گیراج کی کھڑکی کھولوانا چاہتی تھی بادشاہ موت سے پہلے آزاد اور کھلی ہوا کا ایک گھونٹ برنا چاہتا تھا نیلسن نے اپنا پسٹل اٹھایا گارڈز کو ساتھ لیا گیراج میں داخل ہو گیا بادشاہ کے آخری ارمگاہ کے اندر بدبوب موت کا سکوت اور اندھیرہ تھا اردلی لیمپ لے کر بادشاہ کے سرانے کھڑا ہو گیا نیلسن آگے بڑا بادشاہ کا کمبل آدھا بستر پر تھا اس کا ننگا سر تکیے پر تھا لیکن گردن ڈھلکی ہوئی تھی گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھی اور خوشک زرد ہونٹوں پر مکھیاں بن بنا رہی تھی نیلسن نے زنگی میں ہزاروں چہرے دیکھے تھے لیکن اس نے کسی چہرے پر اتنی بیچارگی اتنی غریب الوطنی نہیں دیکھی تھی وہ کسی بادشاہ کا چہرہ نہیں تھا وہ دنیا کے سب سے بڑے بکھاری کا چہرہ تھا اور اس چہرے پر ایک ازاد سانس جی ہاں صرف ایک ازاد سانس کی اپیل تحریر تھی اور یہ اپیل پرانے کموے کی دیوار سے لپٹی کائی کی طرح ہر دیکھنے والی آنکھ کو اپنی گرفت میں لے لیتی تھی کیپٹن نلسن نے بادشاہ کی گردن پر ہاتھ رکھا زندگی کے کافلے کو رگوں کے جنگل سے گزرے مدت ہو چکی تھی ہندوستان کا آخری بادشاہ زندگی کی حد عبور کر چکا تھا نلسن نے لواہکین کو بلانے کا حکم دیا لواہکین تھے ہی کتنے ایک شہزادہ جوان بخت اور دوسرا اس کا استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی وہ دونوں آئے انہوں نے بادشاہ کو غسل دیا کفن پہنایا اور جیسے تیسے بادشاہ کی نماز جنازہ پڑی قبر کا مرحلہ آیا تو پورے رنگون شہر میں آخری تاجدار ہند کے لیے دو گز زمین دستیاب نہ تھی ناظرین آخر کار نلسن نے سرکاری رہشگاہ کے ہاتھے میں قبر کھودوائی اور بادشاہ کو خیرات میں ملی ہوئی مٹی میں دفن کر دیا قبر پر پانی کا چھڑکاؤ ہو رہا تھا تو استاد حافظ ابراہیم دہلوی کے خزان رسیدہ ذہن میں تیس سپتمبر اٹھارہ سو سنتیس کے وہ مناظر دوڑنے اور بھاگنے لگے جب دہلی کے لال قلعے میں باسٹ برس کے بہادر شاہ زفر کو تاج پہنایا گیا تھا ہندوستان کے نائم بادشاہ کو سلامی دینے کے لیے پورے ملک سے لاکھوں لوگ دہلی آئے تھے اور بادشاہ جب لباس فاخرہ پہن کر تاج شاہی سر پر سجا کر اور نادر شاہی اور جہنگیری تلواریں لٹکا کر دربار عام میں آیا تو پورا دہلی تحسین تحسین کناروں سے گونج اٹھا نکارچی نکارے بجانے لگے گوبے ہواوں میں تانے اڑانے لگے غریب عوام کے قومی خزانے کو پانی کی طرح آیاشی میں بہایا گیا خوجی سلوار تلواریں بجانے لگے اور رکاسائیں رکس کرنے لگیں استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی کو یاد تھا کہ بہادر شاہ زفر کی تاج پوشی کا جشن سات دن جاری رہا اور ان سات دنوں میں دلی کے لوکوں کو شاہی محل سے کھانا کھلیا جاتا رہا سات میں شراب و کباب کا بھی دور چلتا رہا مگر سات نومبر اٹھارہ سو باسٹھ کی اس ٹھنڈی اور بے مہر السبہ بادشاہ کی قبر کو ایک ہوشلحان کاری تک نصیب نہ تھا استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی کے آنکھوں میں آنسو آگئے اس نے جوتے اتارے اور بادشاہ کی قبر کے پاس کھڑا ہوا اور سورہ توبہ کی تلاوت شروع کر دی حافظ ابراہیم دہلوی کی گلے سے سوز کے دریاب بہنے لگے یہ قرآن مجید کی تلاوت کا اجازت تھا یا پھر استاد ابراہیم دہلوی کے گلے کا سوز کیپٹن نیلسن ڈیوز کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے اس نے ہاتھ اٹھایا اور اس غریب الوطن قبر کو سیلوٹ پیش کر دیا اور اس آخری سیلوٹ کے ساتھ ہی ہندوستان میں مغل سلطنت کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا ناظرین آپ اگر کبھی رنگون جائیں تو آپ کو ڈیگن ٹاؤنشپ کی کچھی گلیوں کی بدبودار جھگیوں میں آج بھی بہادر شاہ زفر کی نسل کے خاندان اور ان کے بچے بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے یہ آخری مغل بادشاہ کی اصل اولاد ہے یہ کچھی زمین پر سوتی ہے ننگے پاؤں پھرتی ہے سارا دن کچھرا چنتی ہے بھیک مانگ کر کھاتی ہے اور ٹین کے کنستروں میں سرکاری نل سے پانی بھرتی ہے مگر یہ لوگ اس قسم پرسی کے باوجود خود کو شہزادے اور شہزادیاں کہتے ہیں یہ لوگوں کو اہد رفتہ کی دستانیں سناتے ہیں اور لوگ ان کی باتوں پر کہہ کہہ لگا کر رنگون کی گلیوں میں گم ہو جاتے ہیں نظرین یہ ہندوستان کے آخری بادشاہ کی سیاسی غلطیاں ہیں بادشاہ نے اپنے گرد ناہل خوشحامدی اور کرپ لوگوں کا لشکر جمع کر لیا تھا یہ لوگ بادشاہ کی آنکھیں بھی تھے اس کے کان بھی اور اس کا ضمیر بھی بادشاہ کے دو بیٹوں نے سلطنت آپس میں تقسیم کر لی تھی ایک شہزادہ داخلی امور کا مالک تھا اور دوسرا خارجی امور کا مختار دونوں کے درمیان لڑائی بھی چلتی رہتی تھی اور بادشاہ ان دونوں کی ہر غلطی ہر کتاہی ماف کر دیتا تھا نظرین عوام کی حالت انتہائی ناگفتہ تھی مہنگائی آسمان کو چھو رہی تھی خوراک مڈیوں سے کٹائی کے موسموں میں غائب ہو جاتی تھی سودگر مومانگی قیمت پر لوگوں کو گندم گوڑ اور ترکاری بیشتے تھے ٹیکسوں میں روز اضافہ ہوتا تھا شہزادوں نے دلی شہر میں کبوتروں کے دانت تک پر ٹیکس لگا دیا تھا توافوں کی کمائی تک کا ایک حصہ شہزادوں کی جیب میں چلا جاتا تھا ناظرین شاہی خاندان کے لوگ قتل بھی کر دیتے تھے تو کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا تھا ریاست شاہی دربار کے ہاتھ سے نکل چکی تھی نواب، صوبیدار، امیر اور سلطان ازاد ہو چکے تھے اور یہ مغل سلطنت کو ماننے تک سے انکاری تھے فوج تلوار کی نوکبر بادشاہ سے جو چاہتی تھی منوالیتی تھی عوام بادشاہ اور اس کے خاندان سے بیزار ہو چکی تھی یہ گلیوں اور بزاروں میں بادشاہ کو ننگی گالیاں دیتے تھے اور کوتوال چپ چاپ ان کے قریب سے گزر جاتے تھے جبکہ انگریز مضبوط ہوتے جا رہے تھے یہ روز معاہدہ توڑتے تھے اور شاہی خاندان وسیطر قومی مفاد میں انگریزوں کے ساتھ نیا معاہدہ کر لیتا تھا انگریز بادشاہ کی وفاداروں کو قتل کر دیتے تھے اور شاہی خاندان جب احتجاج کرتا تھا تو انگریز بادشاہ کو یہ بتا کر حیران کر دیتا کہ ظلِ الٰہی وہ شخص آپ کا وفادار نہیں تھا اور بادشاہ اس پر یقین کر لیتا تھا ناظرین بادشاہ نے طویل عرصے تک اپنی فوج بھی ٹیسٹ نہیں کی تھی چنانچہ جب لڑنے کا وقت آیا تو فوجیوں سے تلواریں تک نہ اٹھائی گئی ان حالات میں جب آزادی کی جنگ شروع ہوئی اور بادشاہ گرتا پڑتا شاہی ہاتھی پر چڑا تو عوام نے لا تعلق رہنے کا اعلان کر دیا لوگ کہتے تھے ہمارے لئے بہدر شاہ زفر یا الیکزینڈرا وکٹوریا دونوں برابر ہیں مجاہدین جذبے سے لبریز تھے لیکن ان کے پاس قیادت نہیں تھی ناظرین بادشاہ ڈبل مینڈڈ تھا یہ انگریز سے لڑنا بھی چاہتا تھا اور اپنی مدت شاہی بھی پوری کرنا چاہتا تھا چنانچہ اس جنگ کا وہی نتیجہ نکلا جو ڈبل مینڈڈ ہو کر لڑی جانے والی جنگوں کا نکلتا ہے ہندوستان میں عظیم مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھنے والے زہیر الدین بابر کی نسل کے آخری چشم و چراق کے پورے شاہی خاندان کو دلی کی سڑکوں پر زلیل کرنے کے بعد جنوروں کی طرح زبا کر دیا گیا جبکہ بادشاہ کو جلا وطن کر دیا گیا بادشاہ کیپٹن نیلسن ڈیوس کے گیراج میں قید رہا گھر کے احادتہ میں دفن ہوا ناظرین آج بھی جا کر رنگون میں اگر دیکھیں تو اس کی اولاد آج تک خانہ بدوشوں کی طرح اپنی عظمت رفتہ کا ٹوکرا سر پر اٹھائے رنگون کی گلیوں میں بھیک مانگتی نظر آئے گی یہ لوگ شہر میں نکلتے ہیں تو ان کی چہروں پر صاف لکھا ہوتا ہے جو بادشاہ اپنی سلطنت کی حفاظت نہیں کرتے جو عوام کے اعتماد کھو بیٹھتے ہیں ان کی اولادیں اسی طرح گلیوں میں خوار ہوتی ہیں یہ عبرت کا کشکول بن کر اس طرح تاریخ کے چوک میں بھیک مانگتی ہیں ناظرین آج کس ویڈیو میں آپ نے جانا کہ مسلمانوں کی تیسری عظیم سلطنت مغل سلطنت کا خاتمہ کیسے ہوا امید ہے آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمیٹ بکس میں اپنی رائے ضرور دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ